اسلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو اردو لکھنے کا طریقہ سکھانے والی ہوں ویسے تو ٹک پکڑنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اردو میں لیکن ہم نے اسی طریقے سے ٹک کو پکڑے رکھنا ہوتا ہے جتنا بھی جو کچھ بھی لکھنا ہے وہ ہم نے ایک ہی طریقے سے خط کو یا ٹک کو پکڑے ہوئے لکھنا ہوتا ہے ایکچلی ٹک بھی ایک طرح سے کلم کی طرح ہی ورک کرتا ہے اور اس کو بھی سیم طریقے سے ہی لکھا جاتا ہے جس طرح ہم کلم یوز کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کلم سے لکھنا جانتے ہیں نہ صرف جانتے ہیں بلکہ بہتر طریقے سے لکھتے بھی ہیں اس کے لئے میکسیمم پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایک لفظ جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہ نہیں صحیح لکھ پا رہے ہم اس ایک ایک لفظ کو اپنی رائٹنگ میں پوائنٹ آؤٹ کریں اور پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس کی پریکٹس کریں جب ہمارے پاس ٹائم ہو ہمیں لگے کہ ہم فری ہیں اور ہمیں کوئی اور کام نہیں ہے تو ہم ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ زیادہ پریکٹس کریں اپنی رائٹنگ کی خاص طور پر کیونکہ رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ دوسرے جو ہمارا چیکر ہوتا ہے یا ہماری رائٹنگ اس کے اوپر ایک پوزیریف امپریشن ڈالتی ہے اتنی ہماری رائٹنگ بہترین ہوگی اتنا ہی رائٹر ہماری رائٹنگ سے امپریس ہوگا اور ہمیں اچھے نمبر دے گا یا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مارکس جو ہیں وہ ہمارے آرام سی کیچ کر سکتے ہیں اس میں کچھ روپے تحجی ہوتے ہیں جن کو لکھتے ہوئے خاص خیال رکھنا پڑتا ہے ٹک کا جس طرح واؤ ہے واؤ کو ہمیں اوپر سے گول کرتے ہوئے ٹک کو کمپلیٹلی پیچ کے اوپر پریشرائز کرنا پڑتا ہے اور نیچے کی طرف اس کو ہمیں ایک دم سے چھوڑنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے واؤ کی ایک بہت بیوٹیفل جیپ آتی ہے اس کے علاوہ ہے لکھتے ہوئے بھی جسا میں نے کوئٹا لکھا کوئٹا کا ہے لکھتے ہوئے بھی انپہ میں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے تب ہی وہ بہت اچھی رائٹنگ آتی ہے یہاں پہ میں نے ماشٹر اردو کا یوز بھی کیا ہے جو کہ ہم سب ہیڈنگز کے لئے یوز کرتے ہیں بس اس اردو کی رائٹنگ میں ایک طریقہ ہے کہ ہم نے ٹک کو اے کی طرح سے پکڑے رکھنا ہے اور ہم نے لکھتے جانا ہے وہ اس کی شیپ خود بخود بنتی جائے گی جو ہم لکھیں گے اس کی شیپ خود بخود بنتی جائے گی جسا میں نے واو لکھا یا جسا میں نے لام لکھا میں نے سیم طریقے سے ٹک کو پکڑے رکھا اور میں لکھتی گئی تو وہ خود بخود ایک شیپ لام کی اور واو کی مطلب کریئٹ ہو گئی کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے اردو رائٹنگ صرف تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے اور ہمیں میکسیمم پریکٹس کرنے سے ہم اپنی رائٹنگ کو بہت بیوٹیفول اور بہترین بنا سکتے ہیں اپنی رائٹنگ بہتر کرنے کیلئے سازہ در پریکٹس کریں اور ہم ہمارے چینل کلال میں سبسکرائب کر دیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ